بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم ٹو ہوم کوکنگ زائے کا آج میں آپ کے ساتھ ایک دم کرسپی کرٹ چکن کی رسپی لائی ہوں رمضان کے لیے بہت ہی مزیدار رسپی ہوتی ہے اس کو بنانا بہت آسان ہوتا ہے یہ بہت جھٹ پٹ سے بن بھی جاتی ہے آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو پلیز سبسکرائب کر دیں اور ساتھ ہی بیل کے ایکون کو دبا دیں اس سے میرے رسپی آپ کو سب سے پہلے دیکھنے کو ملے گی چلی اب ہم اس رسپی کو بنانا شروع کرتے ہیں 200 گرام میں نے چکن لیا ہے چکن کو اچھے سے واش کر کے سارا پانی ڈرائی کر لیا ہے دیکھیں اس طریق ہے کہ میں نے یہاں پر چھوٹے چھوٹے چکن کے پیسز کر لیا ہے اب میں اس میں مسالوں کو ڈالوں گی ایک ٹی سپون ادھرک پیس لیا ہے اور اسی کے ساتھ ایک ٹی سپون لیسن پیسٹ کو ڈالوں گی ایک ٹی سپون نمک نمک اب اپنے ٹیسٹ کے مطابق اس میں ایٹ کر سکتے ہیں دو پینچ ہلدی لی ہے اسی کے ساتھ ایک ٹی سپون لال مرچ پوڈر کو ڈالوں گی اور ایک ٹی سپون پھوٹی ہوئی کالی مرچ دو ٹی سپون کارن فلور کو ڈالیں گے اس سے ہمارے چکن بہت قریسپی ہوتی ہے اسی کے ساتھ ایک انڈے کو میں یہاں پر ڈالوں گی ان سے چیزوں کو ہم بہت اچھے سے مکس کر لیں گے جیسے ہی یہ ساری چیزیں اچھے سے مکس ہو جائے اس میں میں فوٹ کالر کو آٹ کروں گی ایک سے دو پینچ میں یہاں پر ریڈ فوٹ کالر کو ڈالوں گی یہ اپشنل ہے آپ جاہے تو آٹ کریں ورنہ ایسے ہی اس کو میں اچھے سے مکس کر لیں اس کو اچھے سے مکس کر لینے کے بعد ہم اس کو پندرہ منٹ کے لیے مارینٹ ہونے کے لیے رکھ دیں گے گھر میں جو سموسے کے پتیاں بناتے ہیں جو سائٹس کے کنارے بچ جاتے ہیں آج ہم اسی کنارے سے سٹرائپس کٹ کریں گے دیکھیں اس طریقے کے پیس آپ اٹھا لیں اس کو ہم کائنچیز سے اس طریقے سے کٹ کریں گے ایک دم باریک باریک سے آپ یہاں پر اس کے سٹرائپس کٹ کر لیں جو ہم سموسے گھر میں بناتے ہیں تو اس کناروں کے جو پتیاں ویسٹ ہو جاتے ہیں ان کو آپ ویسٹ نہ کریں اس طریقے سے یہاں پر ان کو استعمال کر لیں اس سے بھی ہماری ترچکن بہت اچھی بنے گی ضروری نہیں ہے کہ آپ باہر سے ہی خریدیں اور اس کو بنائیں چلی اب میں اس کو بھی ہاں پر اچھے سے کٹ کر لیتی ہوں دیکھیں سارا ٹریکز میں نے یہاں پر بہت اچھے سے کٹ کر لیا ہے اب میں اس میں کان فلور کو دالوں گی دو ٹی سپون میں اس میں کان فلور کو دالوں گی اور اس کو اچھے سے ہم یہاں پر مکس کر لیں گے کان فلور دالنے سے ایک دم تو اس بھی ہماری ترچکن یہاں پر بنے گی اس کو ہم اچھے سے یہاں پر مکس کر لیں گے اسی طریقے سے میں یہاں پر چکن کے پیس کو رکھوں گی اور سارے ترٹ کو اس طریقے سے ہم اس کے اوپر ڈال کر اس کو اچھے سے پرس کر دیں گے اس کو اچھے سے پرس کریں گے تب یہ چپکے گی پاکہ چکن میں ہماری ترٹ اچھے سے لگ جائے دونوں سائی چکن کو اچھے سے اُلٹ پلٹ کر کے اچھے سے اس کو کوٹ کر لیں اس کو بنانا آسان ہوتا ہے یہ کر میں آپ کو یہاں پر دکھاؤں گی چکن کے پیس کو اس میں رکھ لیں اور سارے ترٹ کو اس طریقے اس کے اوپر ڈال کر اس کو اچھے سے پرس کر دیں جیسے ہی آپ اس کو اچھے سے پرس کر دیں گے سارا ترٹ چکن میں اچھے سے لگ جائے گا یہ بہت سمپل ہوتا ہے اس کو بنانا دیکھیں اس طریقے سے آپ بنا لیں سارے چکن کو میں اسی طریقے سے بنا لوں گی اس کے بعد ہم اس کو فرائی کریں گے سارے چکن میں نے یہاں پر بنا لی ہے اب ہم اس کو فرائی کریں گے پین میں میں نے آئیل کو ڈال کے اچھے سے گرم ہونے کے لیے رکھ لیا ہے جیسے ہی آئیل اچھے سے گرم ہو جائے ہمیں اس میں چکن کے پیسز ڈالنے کے بعد زیادہ آپ اس کو اولٹ پلٹ نہ کریں ایک سائٹ اچھے سے پکنے کے بعد ہی اس کی سائٹ کو چینج کریں ایک سائٹ چکن ہماری اچھے سے پک چکی ہے اب میں اس کو یہاں پر چینج کروں گی اس طریقے سے ایک سائٹ اچھے سے پکنے کے بعد ہی آپ اس کو دوسری سائٹ چینج کر کے پکائیں دونوں سائٹ چکن ہماری بہت اچھے سے فرائے ہو چکی ہے اب میں اس کو ایک پلیٹ میں نکالوں گی ایک دم کرسپی ہماری یہاں پر چکن بنی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کتنی کرسپی چکن ہماری بنی ہے اس کو بنانا بہت آسان ہے آپ بھی بنا کر ایک بار اس کو ضرور دیکھئے گا ویڈیو اچھی لگی تو لائک اور سبسکر کرنا مجھ بھولئے فیملی اور فرنس کے ساتھ آپ اس رسپی کو ضرور شیئر کیجئے رکھے گا اپنا خیال پھر ملیں گے ہم نیو رسپی کے ساتھ اللہ حافظ